کانگریز کی دوسری سوچی کے بعد مالوان عمال کی سبھی 66 سیٹوں پر کانگریز کے پرتیاشی آمنے سامنے آ گئے ہیں جس میں 22 آدھی واسی سیٹیں بھی شامل ہیں کانگریز کا دعویٰ ہے کہ اس نے جائیس کو سادھا ہے اور تین ٹکٹ کاٹ کر جائیس امیدواروں کو ٹکٹ دیا ہے سیندھوہ میں تو موجودہ ودھائیق کا ہی ٹکٹ کاٹ دیا گیا ہے لیکن جائیس کا دوسرا گھٹ اس سے خوش نہیں ہے سنتشت نہیں ہے اور جائیس کے دوسرے گھٹ نے 15 سیٹوں پر امیدوار اتارنے کا اعلان کر دیا ہے دیکھئے یہ ریپورٹ کانگریز کا دعویٰ ہے کہ اس نے جائیس آدھی واسی یوہ شکتی سنگٹھن یعنی جائیس کے چار امیدواروں کو ٹکٹ دیئے سیندھوہ کے موجودہ ودھائیق 11 اسی لال راوت کی جگہ مونٹو سولنگ کی کو ٹکٹ ملا جو جائیس کے زلادیا مناور سے موجودہ ودھائیق اور جائیس کے راشتری ادھیاکش اور سنرکشک ڈاکٹر ہیرالال علاوہ کو پھر سے ٹکٹ دیا گیا ہے باغلی ایسٹی سیٹ سے کمل واسکلی کی جگہ گوپال بھوسلے کو ٹکٹ ملا ہے اور رتلاں گرامیر سیٹ پر تھمرلال بھویا کی جگہ لکشمن دندوری کو ٹکٹ ملا لیکن ہیرالالاوہ گھٹ سے ہیتر مول جائیس کے لوگوں کا کہنا ہے کہ کیول سیندھوہ کی سیٹ جائیس کی مانی جا سکتی ہے باقی ایک سیٹ پر تو ہیرالالاوہ ہی پرتیاشی بنائے گئے ہیں جو کانگریس کے بھدھائیق ہے اور باغلی سیٹ پر گوپال بھوسلے کو ٹکٹ ملا ہے وہ جائیس سے کبھی جلے ہی نہیں جبکہ لکشمن دندوری کانگریس کے ساتھ تھے نہ کی جائیس کے ساتھ یہاں تک جتنے بھی جو جمین پر سنگرسہ سل لوگ تھے ہم سب کو نظر انداز کر کے ٹکٹوں کا بٹوارہ ہوئے ہم لوگ تو پہلے سے ہی نرداریت کر چکے تھے کہ ہم کانگریس اور بھاٹ پاسے ہٹ کر نردلی روپ سے ہم لوگ پرتیاشی میدان میں اتاریں گے اور نردار ہم لوگ جو پیچھلے دس ورسوں سے جمین اس طرح پر سنگرسہ کی ہے وہ سنگرسوں کا ہم لوگ دکھائیں گے اب مول جائیس پندرہ سیٹوں پر اپنے پرتیاشیوں کو نردلیے میدان میں اتارنے کا فیصلہ لے چکی ہے جس میں سے چار سیٹ تو گھوشت کیے جا چکے ہیں ان میں سردارپور سے راجیندر گامڑ کو ٹکٹ ملا ہے علی راجپور سے نوال سیح منڈلوئی ہے خاندلا سے ماجو ڈامور اور پیٹلاوت سے بالو سیح گامڑ ان ناموں کا اعلان ہو چکا ہے اور مول جائیس اب بھگوانپورا بھی کنگاؤں ڈھرمپوری، ماندھاتا، ٹیمرنی، نیپا نگر، جو بٹ، جھابوا، گھوڑا ڈونگری، بھیس دہی اور مہو میں اپنے امیدواروں کا اعلان کرنے والے ہیں ہمارے ساتھ میں گرسہ بریگیڈ ہے، بھیم آرمی ہے، آجا سماج پاٹی ہے، گونوانا گنتان تک پاٹی ہے چھوٹے جو سنگٹھن میں چھتری سنگٹھن، بارہ سنگٹھن ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں ہم لوگ کانگریسور بھٹپا سے دونوں ہی پریثان ہو چکا آدھیوار سماج کیونکہ پچھلے ساتھ مرسوں سے آدھیوار سیوٹ کی مدیو کو لے کر پانچوان سوچو کو لے کر یا پھر جل 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 مدیو کو لے کر کبھی بھی کانگریسور بھٹپا کے نیتاؤں نے بات نہیں کی اس سے خاصی نعراج کی اور ہم لوگ اس بات چناؤں میدان میں نردلی روپ سے جیس سمجھت پرتیاشک ہوتا رہے ہیں ماندھاتا اور مہو تو سامانی ورگ کی سیٹیں ہیں لیکن جیس کا ماننا ہے کہ یہاں آدھیوارسی ووٹرز کی سنخیہ زیادہ ہے جو نرنائک ثابت ہوتا مدیو پردیش میں آدھیوارسی سماج کے لیے کل 47 سیٹیں ہیں جن میں مالوہ نیمان میں 22 سیٹیں ہیں پچھلے چناؤں میں یعنی 2018 کے چناؤں میں مالوہ کی 22 آدھیوارسی سیٹوں کا حساب کتاب دیکھیں تو کانگریس کے پاس گئی تھی 15 سیٹیں بی جے پی کے پاس 6 سیٹیں اور ایک سیٹ نردہ لیے نے جیتی اب مول جیس مالوہ نیمان کی 15 سیٹوں پر کھیل بگاڑنے کی بھومی کم ہے اور کس پارٹی کا جیس کھیل بگاڑے گا یہ نتیجوں کے بعد ہی پتا چل سکے گا